جاری ہے عثمانِ گنی کا ذکر ہو سرکار کے آنسو جاری ہیں آنسو دو طرح بہائے جاتے ہیں ایک غم میں بہائے جاتے ہیں ایک خوشی کے آنسو ہوتے ہیں یہاں پر غم تو کوئی نہیں تھا یہاں پر خوشی تھی اللہ کا شکرانہ تھا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ابو بکر جیسا عمر جیسا عثمان جیسا ساتھی عطا فرمایا آنسو جاری ہے اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا حاظا شیخ المہاجرین والانسار یہ مہاجرین اور انسار کا شیخ ہے اور ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے عثمان سے حیاء کرتے ہیں اللہ کے فرشتے عثمان سے حیاء کرتے ہیں پھر آخر میں ارشاد فرمایا قد عرف اللہ ذالک لکھ اللہ نے یہ تری تعریف بیان کی چوتھی باری علی کی آگئی علی کی باری آئی علی بن ابی طالب کہاں ہیں آپ نے ارز کی ہا انا زا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں آپ نے ارشاد فرمایا ادن منی اے علی تو بھی میرے قریب ہو جا قریب کیا وہی فیل سینے سے لگایا آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا بوسہ دینے کے بعد ہم نے کیا دیکھتے ہیں سرکار کی آنکھوں سے آسو جاری ہیں سرکار نہ ابو بکر میں فرق کرتے ہیں نہ عمر فاروق میں فرق کرتے ہیں نہ عثمانِ گنی میں فرق کرتے ہیں نہ علی المرتضی میں فرق کرتے ہیں اے امتیہ تمہیں کیا ہوا تم ابو بکر میں فرق کیوں کرتے ہو تم عمر فاروق عثمانِ گنی علی المرتضی میں فرق کیوں کرتے ہو کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی یہ ہماری لڑائی نہیں یہ کسی اور کی لڑائی ہے اللہ تعالی ہمیں اس لڑائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت علی کی شان بیان کی کہ حاضر شیخ المہاجرین والانصار یہ مہاجرین انصار کا شیخ ہے آپ نے سارے عصاف بیان کی ارشاد فرمایا قدر رف اللہ ذالک لگ اللہ نے یہ تیری تعریف بیان کی جب یہ سارا منظر آپ کے سامنے ہوا ایک اور واقع حضرت علی المرتضی شیر خدا صد اللہ الغالب ہی کی زبانی اب ذرا اس حدیث پاک کو سنیے گا ریاد النظرہ یہ آخری روایت ہے پھر پیر صاحب نے جو حکم فرمایا آخر میں اس کی میں آپ کو بزاحت بھی دیتا چلوں گا اور اس چیز کو سمجھاتا بھی چلوں گا کہ کیا ہمارا مشن ہے کیا ہمارا مقصد ہے اور ہم کس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا صد اللہ الغالب آپ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو قرآن پر پیش کریں رحماؤ بینہم صحابہ کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا صحابہ آپس میں پیار کرنے والے تھے یہ قرآن ہے اب دیکھیں کیا حضرت علی المرتضی شیر خدا اس روایت کے خود راوی آپ نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں آقا کا دیدار کیا دور حضرت عمر فاروق کا ہے دور حضرت عمر فاروق کا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا خواب میں کیا تھا آپ فرماتے ہیں میں نے آقا کا دیدار کیا آقا فجر کی نماز پڑھانے کی تیاری فرما رہے ہیں مسجد نبوی ہے مسلح امامت بچھا ہے سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی آپ خواب ذکر کر رہے ہیں سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی ہم سب نے فجر کی نماز پڑھی آپ فرماتے ہیں سرکار کے قرآت کی تاثیر ابھی تک میرے کانوں میں رس گول رہی ہے اتنی پیاری آواز میں نے سنی اور آپ فرماتے ہیں جب سرکار نے نماز ختم فرمائی خواب کا منظر جب آپ نے نماز ختم فرمائی خلاف توقع خلاف واقع آپ مسلحی پر بیٹھ گئے حضرت علی نے بقاعدہ وہ منظر کشی کی ہے کس طرح بیٹھے جس طرح ہم تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں اس طرح آقا بیٹھ گئے تشریف فرما ہوئے سرکار جب تشریف فرما ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں صحابہ بھی موجود ہیں مسجد نبوی کے دروازے پر ایک بڑیا کھڑی تھی اجازت مانگتی ہے آقا اجازت دیتے ہیں بڑیا کے پاس کیا ہے بڑیا کے پاس ایک توکری ہے توکری کے اوپر کپڑا دیا ہوا ہے خرامہ خرامہ آقا کی بارگاہ میں آتی ہے سرکار کی بارگاہ میں وہ توکری پیش کرتی ہے کپڑا ہٹایا جاتا ہے اس کے اندر تازہ خجوریں موجود تھیں ار ریاد الندرہ فی مناکی بل اشرا یہ میں اوالہ اس لیے دے رہا ہوں ہمارے اوالہ دیتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں لیکن اس حوالے کو ذہن میں رکھیں ار ریاد الندرہ فی مناکی بل اشرا یہ دوسرا حصہ جو ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے آپ بیان فرماتے ہیں توکری سے جب کپڑا ہٹا خجوریں تھی سرکار نے کیا کیا ان خجوروں کو کھولا حضرت علی بیان فرماتے ہیں خواب کا واقعہ ان خجوروں کو کھولا کھول کے آپ نے گٹلی گرائی اور آپ نے ارشاد فرمایا اتاکل حاضح رتبتہ یا علی اے علی یہ خجور کھائے گا اے علی یہ خجور کھائے گا آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی نعم یا رسول اللہ یا رسول اللہ ضرور کھاؤں گا آپ نے اپنے ہاتھوں سے میرے موں میں خجور داخل کی آپ نے اپنے ہاتھوں سے میرے موں میں خجور داخل فرمائی آپ فرماتے ہیں ایک تو ہاتھوں کی مٹھاس اپنی تھی وہ انگلیاں انگلیاں ہیں جوش پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر اور ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہا یہ وہ انگلیاں ہیں جن انگلیاں کا ڈائریکٹ کنیکشن حوزے کوسر کے ساتھ ہے آپ بیان فرماتے ہیں ان انگلیاں کی مٹھاس اپنی تھی لیکن وہ خجور بھی بڑی کمال کی میٹھی تھی جو خجور آقا کے ہاتھوں کو مس ہو جائے اللہ اس میں اور مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے آپ فرماتے ہیں ایک کھلائی آپ فرماتے ہیں پھر آپ نے دوسری کھولی ارشاد فرمایا اتاک الحاضحی رتباتا یا علی اے علی یہ خجور کھاؤگے آپ نے عرض کی نام یا رسول اللہ خجور کھاؤں گا سرکار نے پھر میرے موں میں خجور داخل فرمائی خود کھلائی آپ فرماتے ہیں تیسری کی باری آئی پھر کھولی آپ نے کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اب علی کھاؤگے میں نے عرض کی یا رسول اللہ تیسری بھی انعائت فرمائیں سرکار نے ارشاد فرمایا علی تیری آنکھیں دکھتی ہیں دو ہی تیرے لیے کافی ہیں تیسری تجھے نہیں ملے گی آپ فرماتے ہیں باقی ساری صحابہ میں تقسیم ہو گئیں کہتے ہیں اتنی دیر میں ازان ہوئی میری آنکھ کھلی اور ابھی تک وہ تاثیر باقی تھی وہ مٹھاس باقی تھی موں میں ذائقہ باقی تھا سرکار کی آواز باقی تھی سرکار کے میٹھے میٹھے بول باقی تھے مکچن بدر شاشانیے متے چمک دیلات نورانیے کالی زلفتے اکھ مستانیے مخمورکی ہنمد بریان اور اگر ہم آزم چشتی کی زبان میں ترجمہ کریں تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چند شرم آوے اتی راتی دن چڑ جاوے جےو رخ تو نکاب ہتاوے جےو کھولے پیچ زلف دے راہی را پل جاوے جےو کھولے پیچ زلف دے راہی را پل جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے کدا بے ادبی نہ ہو جاوے جےو رکھے ہتھ نال پھولا دے ہتھ نال پھولا رل جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سا نو کدرے نظر نہ آوے آپ فرماتے ہیں وہ چہرہ بھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے تھا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچا کھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑھیا آپ فرماتے ہیں نماز کی تیاری کی مسجد نبوی میں پہنچا خواہش تھی عمر کو سب سے پہلے خواب سناوں گا یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں آپ نے ارشاد فرمایا میری خواہش تھی عمر کو سب سے پہلے یہ بتاؤں آج میں نے خواب دیکھا آپ فرماتے ہیں نماز کا وقت ہوا عمر نے نماز پڑھائی میں نے عمر کے پیچھے نماز پڑھی آپ دیکھیں آپ کے مولے میں آپ کے گاؤں میں بڑی معذرت کے ساتھ کسی کا کسی سے اختلاف ہو ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کیوں ہمارا اختلاف ہے اگر علی اور عمر ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کہنا پڑے گا کون کہتا ہے کہ ہم تم نے لڑائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی آپ نے کیا کیا نماز پڑھی آپ فرماتے ہیں میں قریب ہونے لگا عمر کو بتاؤں کہ آج میں نے خواب دیکھا آپ کہتے ہیں میں حیران ہوا عمر بھی کبھی بیٹھے نہیں تھے آج عمر بھی ویسے بیٹھے جیسے میں نے سرکار کو بیٹھے دیکھا آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا عمر آج ایسے کیسے بیٹھے کہتے ہیں میں قریب ہونے لگا کہتے ہیں وہی منظر سامنے ہے اب پہلے خواب میں مائی تھی اب سامنے مسجد نبوی کے عورت کھڑی ہے اس کے پاس ایک ٹوکری ہے اجازت مانگی عمر نے اجازت دی کہتے ہیں وہ سارا منظر دورایا جا رہا تھا مہران تھا اب عمر سامنے ہے خواب میں آقا کا دیدار کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے ٹوکری رکھی کپڑا ہٹایا جب کپڑا ہٹایا اس میں بھی تازہ خجوریں موجود تھیں آپ فرماتے ہیں حضرت عمر نے وہی کام کیا خجور کھولی گھٹلی گرائی اور آپ فرماتے ہیں اتاکل ہازہی رتبتا یا علی اے علی یہ خجور کھاؤ گے تو میں عرض کرنے لگا نعم یا امیر المومنین اے مومنوں کے امیر تو کھلائے گا علی ضرور خجور کھائے گا آپ فرماتے ہیں حضرت عمر نے ویسے ہی میرے موں میں داخل فرمائی کہتے ہیں وہ منظر یاد آیا سرکار نے جیسے کھلائی عمر بھی ویسے کھلا رہے ہیں دوسری کی باری آئی کھولا گھٹلی گرائی پھر موں میں داخل کی جب تیسری کی باری آئی جب تیسری کی باری آئی میں نے کہا عمر تیسری حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر رات کو میرے مصطفیٰ تجھے تیسری دے دیتے یہ عمر بھی تجھے دوسری ضرور پیش کر دیتا حضرت علی فرماتے ہیں عمر تجھے کیسے پتا چلا سرکار نے تیسری نہیں دی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھ لیا کرتا ہے جو خواب تُو دیکھ رہا تھا میں عمر بھی وہی خواب دیکھ رہا تھا ان کے درمیان کوئی لڑائی اگر لڑائیاں ہوں تو خجوریں نہیں کھلائی جاتی اگر لڑائیاں ہوں تو پیار نہیں کیا جاتا اگر لڑائی ہوتی دشمنی ہوتی تیسری کھلا دے تھے کیونکہ حضرت علی تین کھجوریں نہیں کھا سکتے تھے عشوب چشم تھا آنکھوں میں درد رہتا تھا آپ زیادہ گرم چیز نہیں تناول فرما سکتے تھے حضرت عمر فرماتے ہیں سرکار تیسری دے دیتے میں بھی دے دیتا سرکار نے نہیں دی میں بھی تیسری نہیں دوں گا اس سے کیا نتیجہ نکلا صحابہ آلِ بیعت سے پیار کرتے ہیں آلِ بیعت صحابہ سے پیار کرتے ہیں صحابہ آلِ بیعت سے آلِ بیعت صحابہ سے پیار کرتے ہیں آمدم برسرِ مطلب پیر صاحب کے حکم کے مطابق یہ جو فضاق قائم ہے کوئی آلِ بیعت کی گستاخی کرتا ہے کوئی اصحابِ رسول پر بات کرتا ہے کوئی بناتے رسول پر بات کرتا ہے کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح کوئی نبی پاک کے خاکے بناتا ہے کوئی سرِ عام ہوا کی بیٹی کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا ہے یہ امتِ محمد ہے یہ سرکار کی امت ہے اے خاصہِ خاصانِ رسول اب وقتِ دعا ہے امت پہ تیری وقتِ جبان پڑا ہے جو ماںوں بہنوں بیٹیوں کی عزت نہ کر سکیں یہ سرکار کے امتی ہیں جو اصحابِ رسول ازواجِ رسول بناتے رسول اور اہلِ بیعتِ رسول کی عزت نہ کر سکیں یہ امتی ہیں ان کو چاہیے کلمہ چھوڑیں اور اپنے اپنے پیاروں سے جا کے مل جائیں ہمیں چھوڑ دیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے ملک کی سب سے بڑی خامی یہ ہے ہم دس دن بہت شور کرتے ہیں دس دن ہمارا شور ہوتا ہے ہم پرمنٹ کوئی کام کرنے کے عادی نہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ بڑے لوگوں کو بات بری بھی لگے گی ہم پرمنٹ کوئی کام کرنے کے عادی نہیں دس دن ہم ہائے وائے شائے کر لیں گے بیس دن سڑکوں پر نکل کر رولہ دوائی ڈال دیں گے لیکن آپ نے عملی میدان میں کیا کیا آپ نے اس چیز کے تدارک کے لیے کیا کیا آپ نے بناتے رسول کے تحفظ کے لیے کیا کیا آپ نے ازواج رسول کے تحفظ کے لیے کیا کیا آپ نے اہلِ بیعتِ اتھار کے تحفظ کے لیے کیا کیا آپ نے اصحابِ رسول کے تحفظ کے لیے کیا کیا یہ میرا سوال ہے سب سے کیا شور کرنا ہمارا مقصد ہے کیا ملک کی رٹ کو چیلنج کرنا ہمارا شیوہ ہے کیا ہمارا احتجاج کرنا ہی شیوہ ہے ہم اسی کام کے لیے رہ گئے کوئی فراس والا اٹھ کے خاکے بنائے آپ دس دن سڑکوں پہ نکلیں پھر خاموش تمہ شائی بن جائیں کسی کے بالوں میں جون تک نہ رینگے کسی کے سر میں جون تک نہ رینگے ازواج رسول کا مسئلہ ہو سارے خاموش بیٹھے رہیں بناتے رسول کا مسئلہ ہو خاموش بیٹھے رہے کیا جی یہ ہمارا مسئلہ نہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے اور یہ یاد رکھیں یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ مولویوں کا مسئلہ یہ ہر ایک کے ایمان کا مسئلہ ہے یہ ہر ایک کے کیوں مسئلہ ہے کی محمد سے وفات تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اس حوالے سے آستانہ علیہ کا موقف کیا ہے استانہ علیہ کہ ذمہ دار ہونے کی ایک حیثیت سے ان کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو یہاں سے سٹیٹمنٹ جائے گی وہی حتمی سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی ہمارا موقف کیا ہے موقف یہ ہے ہم ازواج رسول پر بھی کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے ہم بناتے رسول پر بھی کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے ہم اصحاب رسول پر بھی کسی کو بات حضرت ابو بکر صدیق پر بھی بات حضرت عمر فاروق پر بھی حضرت عثمان گنی پر بھی حضرت علی المرتضی پر بھی حضرت امام حسن پر بھی اور سب سے مشکل کام حضرت امیر معاویہ پر بھی حضرت امیر معاویہ پر بھی بات کرنے نہیں دیں گے اور یہ یاد رکھیں یہ اہل سنت کا سٹیج ہے ذمہ دار سٹیج ہے اور ہم پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں ہم انتشار نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں ازواج رسول کی عزت کا بھی تحفظ ہو اور اہلِ بیتِ اتھار کی عزت کا بھی تحفظ ہو اصحابِ رسول کی عزت کا بھی تحفظ ہو آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے علماء بات کر کے کھسک جاتے ہیں بات کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا چلے گئے عملی میدان میں کیا کیا میں بڑی معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے بعض کو باتیں بری لگیں لیکن یہ کرنا مجبوری ہے ہماری آپ اپنی عوام کو تیار کیوں نہیں کرتے آپ اپنی عوام کو تیار کریں اور اپنی عوام کو اس قابل بنائیں کوئی اہلِ بیتِ اتھار پر بولنے کی جرت نہ کریں کوئی اصحابِ رسول پر بولنے کی جرت نہ کریں یہ آپ میار قائم رکھیں لیکن بڑے افسوس کی بات ہمارے سٹیجوں پر رافضیت بھی ہے ہمارے سٹیجوں پر ناصبیت بھی ہے ہمارے سٹیجوں پر خارجیت بھی ہے اور اہلِ سنت کا مزاج کیا ہے اہلِ سنت کا مزاج یہ ہے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی یہ ہمارا موقف ہے کسی کو برا لگتا ہے تو بے شک لگتا رہے ہم ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں عمرِ فاروق سے بھی پیار کرتے ہیں عثمانِ غنی سے بھی پیار کرتے ہیں حضرتِ علی المرتضی سے حضرتِ امامِ حسن سے حضرتِ امامِ حسین سے حضرتِ امیرِ معاویہ سے حضرتِ فاطمہ زہرہ سے حضرتِ رکیہ حضرتِ امہِ کلسوم حضرتِ زینب ہم ہر ایک پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر ایک کا احترام کرتے ہیں یہ موقف ہے اگر کوئی در ادھر کی بات کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اگر کوئی در ادھر کی بات کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق اگر کوئی بھی اختلافی بات کرے آپ کہیں بھائی ہمارا تیرے سے تعلق نہیں ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں آلِ بیعت سے بھی پیار کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو اتنا پروموٹ نہ کریں ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں جب آپ ریجیکٹ کریں گے تو کوئی بھی فرقہ واریت کی بات نہیں ہوگی کوئی بھی فرقہ واریت کی بات اور فرقہ واریت صرف اس کی خاطر ہے یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرقہ واریت بھی اس کی خاطر ہے فرقہ واریت انا کی خاطر ہے فرقہ واریت کیا ہے فرقہ واریت یہی ہے اس نے میری بات نہیں مانی میں اس کے خلاف اتجاج کروں گا اس نے میری بات نہیں مانی میں اس کے خلاف اتجاج کروں گا تو بات اصل میں نکلتی کچھ نہیں اندر سے اللہ تعالی ہمیں جنہوں نے خاکے بنائے ان کے خلاف بھی مؤثر قدم اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے جنہوں نے ازواج رسول بناتے رسول اصحاب رسول پر گفتگوگی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے بھی ہمیں واضح موقف دینے کی توفیق اطاف فرمائے پیر صاحب کی زیر نگرانی ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں بناتے رسول کی بات ہوئی آستانے سے تحریرن کتاب کی شکل میں بناتے رسول کا تحفظ کیا گیا ازواج متحرات پر اگر بات ہوئی اس پر کام جاری ہے اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ پر بات کی گئی پیر صاحب کے حکم سے وہ کام بھی مکمل کیا گیا تحریری طور پر سالڈ کام پیش کیا گیا یہ نکلی ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائع نہیں آمن مارتے ہم بات کرتے ہیں سالڈ جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے اور آمن کا تقاضہ کیا ہے آپ ایک دوسرے سے محبت کے ذریعے پیش آئیں آپ بس اتنا موقف رکھیں جس کی نسبت سرکار سے ہے ہم اس کا اعترام کرتے ہیں بس سرکار کے ساتھ جس کی نسبت ہے ہم اس کا اعترام کرتے ہیں یہی اہل سنت کا موقف ہے یہی آستانہ آریہ کا موقف ہے اور پیر صاحب کے حکم سے یہ موقف آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اگر کسی کو کوئی بات بری لگے تو بس اتنا ذہن میں رکھئے گا حق بات سے کٹتی ہے تو کٹ جائے زبا میری حق بات سے کٹتی ہے تو کٹ جائے زبا میری اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ علوہ و کلم تیرے ہیں واخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين